موسیقی کربلائی اور جدید مرسیہ کے امتیازات اردو میں مرسیہ کی تین قسمیں ہیں کربلائی مرسیہ نگاری شخصی مرسیہ نگاری یہ تقسیم موضوعات کی بنیاد پر کی گئی ہے کربلائی مرسیہ واقع کربلہ کی شہادت کی کہانی ہے شخصی مرسیہ واقع کربلہ سے افراد کی موت کی کہانی اور نشانی ہے اور جدید مرسیہ واقع کربلہ کی شہادت کے حوالے سے حالاتِ حاضرہ کی کہانی ہے اس سبق میں کربلائی مرسیہ اور جرید مرسیہ کے امتیازات زیر بحث ہیں اگر مستقم جواز ہو تو کئی سنف میں ایجاد و اختراع عیب نہیں انہیں صحتمند رجحانہ سے تعبیر کیا جانا چاہیے کربلائی مرسیہ میں عقیدت اور مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے حق کے لیے لڑنے والوں کی ناحق موت پر آنسو بہانے کو اپنا اخلاقی اور دینی فرض سمجھا گیا ہے تو جرید مرسیہ میں پیغامات حسین کو وسیعت مان کر حالات حاضرہ کو صدارنے کی کوشش کی گئی اس سبق کا مقصد کربلائی اور جرید مرسیہ دونوں کی الگ الگ پہچان ہے دونوں اصناف مرسیہ کے پیغامات جدہ ہیں کربلائی مرسیہ کی طویل تاریخ ہے جبکہ جرید مرسیہ کے ابھی سو سال مکمل ہونے کو ہیں ان مرسیوں میں انسانی زندگی کے نشب و فراز اور حق و ناحق کی پہچان ملتی ہے یہ عدب کے دائرے ہیں جو زندگی کو با عدب بنانا سکھاتے ہیں مرسیہ کی اس روایت اور جدت میں کیا فرق ہے مرسیہ کی مناسبت سے ایک ہونے کے باوجود اس کے امتیازات کیا ہیں اسے سمجھنا بھی ہمارا علمی تقاضہ ہے لہذا اس سبق میں اسی نکتے سے بحث کی جائے گی یہاں مراسی سے مثالیں کم سے کم پیش کی جائیں گی لیکن جہاں ناغذیر ہوگا وہاں مثالیں ضرور دی جائیں گی کربلائی اور جدید مرسیہ کا مفوغ کربلائی مرسیہ کو روایتی مرسیہ یا قدی مرسیہ بھی کہا جاتا ہے جن کا تعلق سانحے کربلہ کے واقعات سے ہے اور جہاں حضرت امام حسین ان کے گھر والے اور ان کے رفقہ حق کا پرچم لے کر کھڑے تھے اور یزیدی فوجیں باطل کی خونخار طاقت بن کر جنگ پر آماد آ دی حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ بے دردی سے تہے تیغ کر دیئے گئے اسی سانحے کا بیانیہ انداز سے ہم روایتی مرسیوں میں متعلق کرتے ہیں روایتی مرسیوں میں ہم حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں جبکہ جدید مرسیہ میں واقعے کربلہ سے ایک روحانی طاقت حاصل کر کے اپنے معاصر کی یزیدی طاقتوں سے لڑنے کی ہمت اور حوصلہ پاتے ہیں کربلہی مرسیہ اپنے بیانیاں انداز سے حق و باطل کی شناحت کراتا ہے اور حق کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی پر ماتم کرتا ہے جبکہ جدید مرسیہ سانحے کربلہ کے پیغام اور مقاصد کو اپنے زمانے میں فعال اور متحرق بنانا چاہتا ہے حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کو اپنا آئیڈیل ہیرو مانتا ہے کربلہی اور جدید مرسیہ کے ابتیازات کربلہی اور جدید مرسیہ میں قدر مشترک مرسیہ ہے دونوں کا ماخذ ایک ہے بس ماخذ کی بنیاد جدہ جدہ ہے اس لیے مزامین اور موضوعات بھی الگ الگ ہیں کربلہی مرسیہ اپنے واقعے کے بیانیاں پہلو پر زور دیتا ہے جبکہ جدید مرسیہ واقعے کے علامتی پہلو کو روشن کرتا ہے مرسیہ کے لیے کربلہی اور جدید کے سابقے کو مانوی اور زمانی اعتبار سے قطعی الگ نہیں کیا جا سکتا آج کے جدید دور میں بھی کربلہی مرسیہ لکھے جا رہے ہیں اور ماضی کی قدیم روایتوں میں بھی جدید مرسیہ کی تلاش کی گئی ہے ان دونوں میں بس موضوع اور مواد کا فرق ہے کربلہی مرسیہ کی مثال میں ایک شیر ملازہ کیجئے لرزا ہے قبر فاتح بدرو ہنین کو مارا تیرے یزید نے پیاسا حسین کو چتید مرسیہ کی مثال دیکھئے اے زندگی جلال شہ مشرقین دے اس تازہ کربلہ کو بھی عزم حسین دے ان مثالوں میں کربلہی مرسیہ میں بیانیاں پہلو بہت واضح ہیں جبکہ دوسری مثال میں علامتی پہلو نمائی ہے یعنی کربلہی مرسیہ میں بیان شہادت پر زور دیا جاتا ہے اور جدید مرسیہ میں مقصد شہادت پر زور دیا جاتا ہے کربلہی مرسیہ میں واقعہ کربلہ میں جو کچھ پیش آیا ہے اسے بیان کیا جاتا ہے یہاں شاعر کی نظر ایک کیمرامین کی طرح ہوتی ہے اور وہ صرف اتنا ہی فوٹو کھشتا ہے جو کچھ اس کی نظروں میں سماتا ہے اس حادثے کے مقاصد اور تجزیہ و تنقید سے اسے بحث نہیں ہاں اگر تجزیہ کرتا بھی ہے تو صرف اتنا کہ یزید اور اس کی فوجیں ظالم تھیں اور حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار مظلوم تھے لیکن ناحق میدان کربلہ میں قتل کر دیا گیا کربلہی مرسیہ میں اسی وجہ سے حضن و ملال اور گریو زاری کا انصر در آیا اسی رز مارائی اور بین و ماتم سے کربلہی مرسیہ نگاروں نے اپنی نگارشات مرسیہ سے رونے اور رولانے کا کام لیا یہ ایک مذہبی عقیدت تھی جس کی شعوری طور پر پازداری کی گئی یہ کار سواب اور توشہ آخرت سمجھا جاتا ہے جس کا احترام کربلہی مرسیہ نگاروں کے لیے لازم ہے مثلا مرسیہ ایسا ہے تو نے یہ کہا جس سے حاصل ہو دوجگ کا مرتبہ جس سے حاصل ہو دوجگ کا مرتبہ ہے یقین دل پر میرے روز جزا تجھ کو بخشا دیں گے شاہ تاجدار جدید مرسیہ رونے اور رانے کے بجائے واقعے کربلہ سے درس لے کر زمانے کے مظالم سے چھٹکارہ پانے کے لیے جھوڑنے کا کام کرتا ہے یہ طرز یہ طرز مرسیہ خواب سے بیدار کرنے کا کام کرتا ہے مثلا کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا یا پہن لے تاج کردار شہید کربلہ یا محیط ساغر باطل میں جا کر ڈوب جا یا انانے ذہن عالم جانب حق موڑ دے یا حسین ابن علی کا نام لے نہ چھوڑ دے کربلہی مرسیوں میں رزم آرائی کے پہلو نے مبالغہ آرائی اور شائرانہ تعلی کو فروغ دیا مجاہدوں کی کردار سازی ان کے اصلاف کی نیک نامی ان کی بہادری تلوار گھوڑے کی مبالغہ آمیز بہادری میدان جنگ میں لوگوں کی بے پناہ بھیڑ ہزاروں کو لاکھوں اور کروڑوں میں بیان کرنے اور ان سے حیرت انگیز سماں باندھنے کا ہنر کربلہی مرسیہ نگاری کا ترے امتیاز ہے کربلہی مرسیہ کا شائر جب میدان جنگ میں گھوڑے کی تیز رفتاری کا نقشہ کھنشتا ہے تو کہتا ہے ایسا اڑا کہ وہم و گمہ سے گزر گیا سایا وہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا سایا ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا جنگ میں جب پیاسوں کی تڑپ انہیں بیکل کرتی ہے تو شائرانہ تالی یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ پیاسی جتھی سپاہِ خدا تین رات کی پیاسی جتھی سپاہِ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی جدید مرسیہ میں یہ مبالغہ آرائی مایوب ہے لیکن حقیقت حال کے تناظر میں باتیں کی جاتی ہیں کربلائی مرسیہ نگاروں نے واقعی کربلہ کے بیان اور خانوادہ حسین کے اخلاق حسنہ کا بیان کرتے ہوئے انسانی ہمدردی اور عزت و ناموس کے پہلو کو بھی روشن کیا انہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کے آداب و عطوار پر بھی روشنی ڈالی دلگیر جیسے ہندو شاعر کو بھی پتا تھا کہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے بچوں کی تربیت کیسی تھی ایک بند ملاحظہ کیجئے آدھا کو کھانا کھاتے جو تم دیکھو کبھی آدھا کو کھانا کھاتے جو تم دیکھیو کبھی تو مو کو پھیر لیجو اے میری لادلی گر مختزائے سن سے نہ مانے تمہارا جی تو دل میں یاد کیجیو حالت حسین کی ہر چند عمر چھوٹی ہے اور بھوکی پیاسی ہو پر دل میں یہ تو سوچو کہ کس کی نواسی ہو کربلائی مرسیے میں تخاطب صرف مومنین ہوا کرتے ہیں یہاں ثواب آخرت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے جبکہ جدید مرسیے میں تمام عالم انسانیت کو مخاطب کر کے تمام عالم انسانیت کو مخاطب کر کے واقعے کربلہ سے درس لینے اور اپنے زمانے کے حالات کو راہ راست پر لانے کی بات کی جاتی ہے کربلائی مرسیے میں کردار کی خاصلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ امام حسین کیسے تھے ان کے عیضہ اخربہ کیسے تھے جبکہ جدید مرسیے میں ان کے کردار سے سبق لینے اور اپنے کردار کو سمارنے کی بات کی جاتی ہے ذرا یہ طرز تحریر ملازع کیجئے روبے سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین روبے سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین بولتے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین دشمنوں کی پیاس بجھاؤ تو لو نام حسین دشمنوں کی پیاس بجھواو تو لو نام حسین موت کی چھاتی پہ چڑ جاؤ تو لو نام حسین حلق سے تیغوں کا مو موڑو تو لو نام حسین برگ سے فولات کو توڑو تو لو نام حسین بلائی مرسیے میں ماحول و معاشرے کی اکاسی بھی ہوتی ہے لیکن غیر شعوری طور پر عرب کے ماحول اور معاشرے کو ہندوستانی اینک سے دیکھا گیا ہے لیکن جدید مرسیے میں ماحول و معاشرہ شعوری طور پر داخل ہوا ہے جو اپنی اصلیت اور واقیت کو اجاگر کرتا ہے اور یہی جدید مرسیے کی حقیقت پسندی ہے جدید مرسیے کی یہی ذہنی آزادی ہے جدید مرسیہ جمہوری نظام کے کھلے ماحول میں سانسیں لے رہا ہے چورت اظہار اور بیبا کی اس کا جوہر خاص ہے کربلائی مرسیے میں مقالماتی انداز زیادہ ہوتا ہے اور جدید مرسیے میں تبصرہ تجزیہ اور تنقید کو فوقیت حاصل ہے کربلائی مرسیے میں تاریخ کا بیان اور جدید مرسیے میں تاریخ سازی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کربلائی مرسیے اور جدید مرسیے میں ایک واضح فرق تیوالت اور اختصار کا بھی ہے کربلائی مرسیے سیکڑوں اور ہزاروں اور بندوں پر مشتمل ہوتے تھے یا ہوتے ہیں جبکہ جدید مرسیے سو یا اس سے کم بند پر مشتمل ہوتے ہیں اختصار جدید مرسیے کا وصف خاص ہے جدید مرسیہ سے متعلق ایک مرسیہ نگاہ نصیم امرو ہوئی لکھتے ہیں جدید مرسیہ وہ ہے جس میں شعوری طور پر اخلاق کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں جو سامے کے دل میں ولولا پیدا کریں اس کے علاوہ فلسفہ اور سائنس نے ذہنوں میں تجسس تحقیق اور منطقی فکر و نظر کی جو صلاحیت پیدا کی ہے اس کی تسکین کا موجب ہو اور لہجے سے یہ محسوس ہو کہ یہ مرسیہ ہے انکوٹ عدب میں یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی نئی سنف سامنے آتی ہے یا کسی سنف کی روایت سے گریز اور نئی کوپل نکل آتی ہے اور اس کی آرائش کی جاتی ہے تو کافی واویلہ مشتا ہے روایتی غزل سے نئی غزل آزاد غزل غزل نمہ اور پابند نظموں سے آزاد نظم معررہ نظم اور نصری نظموں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہیں حید پر تقرار ہے تو کہیں موضوعات و مخص کی لگائی ہے بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں جدید مرسیہ کی صورت نکھر کر جب سامنے آئی تو کچھ ایسا ہی شور کربلائی مرسیہ نگاری کے حامیوں میں پیدا ہوا انہیں واقعے کا بیانیاں پہلو اتنا عزیز تھا کہ علامتی مرسیہ کو مرسیہ کہنے کو تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ جدید مرسیہ کا مزاج اپنی اصل سے دور ہے اس لئے ہم اسے مرسیہ نہیں کہہ سکتے یہ مرسیہ نہیں مصدس ہے یا پھر منظوم مقالہ وجہ یہ تھی کہ روایتی مرسیہ نگاری میں بیشتر کا تعلق مذہب اور عقیدے سے تھا مرسیہ کے بیانیاں پہلو سے رونے رولانے اور ماتم کرنے کو کار سواب سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی عزیزت جان کا قتل کر دے تو ہمیں ملال نہ ہوگا ہم خون کے آنسوں نہیں روئیں گے ایسا ہونا بھی فطری ہے لیکن یہ بھی لازم ہے کہ شہیدوں نے میدان کربلا کی جنگ سے جو پیغامات ہمیں دیئے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے سماج کو یہی جدید مرسیہ کا پیغام ہے اس لئے دونوں طرز بیان کو ہم الگ الگ مرسیہ کا نام دیتے ہیں بیانیے کو کربلائی مرسیہ اور علامتی کو جدید مرسیہ کربلائی مرسیہ اور جدید مرسیہ کی بحث اور اس کی تفہیم اب ہمارے لئے نہیں نہیں شبلی حالی امداد امام اصر عبدالسلام ندوی کلم الدین احمد سید عقیل رزوی شاری بردولوی اور حلال نقوی جیسے ناقیدین کے طویل مباعث ہمارے سامنے ہیں روایتی مرسیہ نگاری کے ناقیدین روایتی طرز پر ہی مصر ہیں نیر مصود لکھتے ہیں معلوم نہیں یہ کیوں سمجھ لیا گیا کہ بیانیہ انصر مرسیہ میں مناسب نہیں اور یہ کہ گریو بکا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو بھائی ہم کو تو رونے سے ہی کچھ حاصل ہوتا ہے ہمارے جوش ملی آبادی جمیل مظہری بہت بڑے مرسیہ گو ہیں مگر ہمیں ان کے مرسیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا میر انیس تو خیر بہت بڑے مرسیہ گو تھے مگر وہ حضرات جو سیدھے سیدھے اور روا مرسیہ کہتے ہیں ان سے بھی بہت کچھ حاصل ہوا ہے انکوٹ یہ وہ کشمکش کا دور ہے جہاں جدید مرسیہ روایتی یا کربلائی مرسیوں میں یہ جگہ بنانے پر مصر تھے تاہیر حسین کازمی کے بیانات اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جدید مرسیہ گو شورا نے ان روایتی اجزائے ترکیبی کو قلعدم تو قرار نہیں دیا جو قدیم مرسیہ گوئی کا جزوے لائنفقت تھے البتہ ان کی سختی سے پابندی کو اپنے اوپر لازم قرار نہیں دیا زمانے کے حالات اور ذہنی پس منظر میں تبدیلی کے ساتھ تلوار اور گھوڑے کی تعریف کب تک ہوتی نیز ان موضوعات پر انیز کا مقابلہ محال تھا جیسا کہ عدب میں ہوتا آیا ہے بات کے شورا نے نئے نئے راستے تلاش کرنا شروع کر دیئے جمیل مزہری جوش ملی آبادی آل رضا نصیم امروہوی نجم آفندی وغیرہ نے آوج کے انداز کی بڑی حد تک تقلید کی اور مرسیہ کے ابتدائی حصوں گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریف کے بجائے اپنے دور کے معاشرے اور اس کے تہذیبی مسائل کے ذکر کو جگہ دی اس دور کی اہم ترین ملکی تحریک یعنی تحریک آزادی ایک زندہ اور بیدار ذہن کے لیے انسانی فرائض اور دوسرے اہم معاشرتی مسائل کو مراسی میں جگہ دی انکوٹ کربلائی مرسیہ میں جس طرح حیت کی قید و بند نہیں اسی طرح جدید مرسیہ میں بھی حیت کی قید و بند نہیں تمام حیتوں میں کربلائی مرسیہ بھی ملتے ہیں اور جدید مرسیہ بھی کربلائی مرسیہ کے نو اجزائے ترکی بھی چہرہ، سراپا، ماجرہ، رخصت، آمد، راجز، جنگ، شہادت، بین بھی طے کیے گئے لیکن جدید مرسیہ اس قید سے آزاد ہے جدید مرسیہ اپنی روایت میں ایک نئی معنویت کا اضافہ کرتا ہے جدید مرسیہ کی خصوصیت اس کا فکری پہلو اور اس کا تذیاتی اسلوب ہے کربلائی مرسیہ میں کربلہ حق کی کہانی ہے اور جدید مرسیہ میں کربلہ حق کی نشانی ہے کربلائی مرسیہ حقائت ہے اور جدید مرسیہ حقائت کی وضاحت ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر دور اپنے احساس و شعور کے حوالے سے وقت اور ضرورت کے مطابق واقعے کربلہ سے مزامین نو کی خوشاچینی کرتا رہا ہے جدید مرسیہ نے بھی اب ان باتوں کا جواز وہیں صرف کیا ہے کربلائی مرسیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں واقعے کے بیانیاں جز کو حمیت دی گئی ہے مرسیہ اس نقطے پر گھومتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا اس سے کوئی بحث نہیں کہ واقعہ کیوں پیش آیا جدید مرسیہ کے سامنے سب سے بڑا چلنج مغربی سامراج کا چلنج تھا اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے تمام ورثے اور روایات کو تاریخی اسباب و حلل کے حوالے سے سجا جائے اپنی غلطیوں اور خامیوں کا احتساب کیا جائے اور اپنی روایت کو زندگی اور تاریخ کے ساتھ مربوط کرنے کے لئے علمی استدلال کے ساتھ ساتھ عملی طریقے کاردریافت کیا جائے اپنی روایت کو زندگی اور تاریخ کے ساتھ مربوط کرنے کے لئے علمی استدلال اور عملی طریقے کاردریافت کیا جائے اسی تناظر میں نصف مرسیہ پورے عدب میں اصلاح و تبدیلی کی ضرورت محسوس کی گئی مرسیہ میں بھی بیانیاں پہلو کی جگہ مقصدی پہلو جاگر کیا جانے لگا عدب کی دیگر اصناف میں تبدیلیوں کا استقبال کیا گیا لیکن مرسیہ کے لئے روایتی حسار بندی سے نکلنا آج بھی جوہ شیر کے لانے سے کم نہیں اس پر خود ساختہ مذہبی انان کھچی ہوئی ہے روایت پسندوں کو اعتراض ہے کہ مرسیہ کا جدید مزاج مرسیہ کی اصل سے دوچار دور جا پڑا ہے جدید مرسیہ مرسیہ نہیں مسدس ہے یا منظوم مقالہ ایسے تاثرات اور مفروضے جدید مرسیہ نگاروں کے لئے نیشت زدن سے کم نہیں ہمارا ذہن و شعور اگر حقیقت شناس ہے تو تہذیبی و سماجی یا عقیدت کی بنیاد پر مرسیہ کی جدید مزاج کو اس کی اصل سے منقطع نہیں کر سکتے فرض کیجئے کہ ہمارے عزیزت جان کا کسی نے قتل کر دیا ہے تو یہ فطری عمر ہے کہ ہمارا دل ملول ہوگا اگر ہم میں قصاص کی سکت نہیں تو عشقوں کی لڑی کو ہم نہیں روک سکتے لیکن ساتھ ہی اس عزیزت جان نے ہمیں جو وسیعت کی ہے اور جو پیغامات دیئے ہیں کیا اس کی تعمیل و تکمیل ہم پر فرض نہیں جواب خود بخود مل جاتا ہے کہ ہم ان کے پیغامات قطعی فراموش نہیں کر سکتے مرسیہ کی یہی مستقم بنیاد ہے اور رہے گی اس لئے ہم یہ کہنے میں حق با جانب ہیں جدید مرسیہ بھی مرسیہ کی اصل سے تعلق نہیں صرف یک روخ مفہوم سے کسی نکتے کی توضیح پیش نہیں کی جا سکتی پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم جدید مرسیہ کو مرسیہ یا ریسائی عدب کے علاوہ کسی اور نام سے پکاریں جدید عہد کی خصوصیت تذیہ و تحلیل ہے بحث و جدل ہے جد و جہد کے ساتھ انقلابات کا زمانہ ہے اسی غرض سے واقعہ کربلا سے لوگوں میں تحریک پیدا کرنے کے لئے جو جوان حمد کرداروں کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ تبدیلی اور جدید مرسیہ کا رنگ روایت پسندوں کے نظریک قابل قبول نہ ہو اور اسرار کیا گیا کہ سانح کربلا کے بیانیوں پہلو کو نظرانداز نہ کیا جائے ہم جانتے ہیں کہ وقت اور ضرورت ایجاد کی ماہ ہوتی ہے اور عدب کسی حصار اور قید و بند کو قبول نہیں کرتا رشید امہ صدیقی کے بقول چدید اور قدیم کی آوزش اتنی پرانی ہے جتنی کی زندگی اس سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ڈرانا عدب سنت اللہ نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہو شیر و عدب انسانوں کی بنائیوی چیز ہے اور انسانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اسے ڈالتے رہیں پروفیسر حلال نقوی نے اپنی کتاب بیسویں صدی اور جدید مرسیہ میں ٹھیک ہی لکھا ہے کہ اگر اہد کے تقاضوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی جائیں تک تخلیقی سوتے بھی بند ہو جاتے ہیں پروفیسر شاریب ردولوی نے اس مسئلے پر کھل کر بحث کی اور کہا یہ تو تھا نہیں کہ یہ کاروان جدید مرسیہ گوئی رک جاتا اور دنیا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے انیسو دبیر کے مرسیہ یعنی کربلائی مرسیہ پڑتی رہتی آپ چاہے اخرار کریں یا انکار جیسے جیسے تبدیلیاں ہوں گی ویسے ویسے شائری میں تبدیلیاں آئے گی ہماری زندگی کے ساتھ بھی تو مرسیہ جڑا ہوا ہے ہم بھی اسی کربلائی سے گزر رہے ہیں مرسیہ خواہ کربلائی ہو یا جدید یہ عدب میں شامل ہیں سید عقی لزبی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ اسے عدب کے علاوہ کچھ اور سمجھا جائے عدب میں اخرار و انکار کی بحث چلتی رہی اور جدید مرسیہ نے بھی کربلائی مرسیہ کے دوش بدوش اپنی پہچان بنا لی اب کربلائی اور جدید مرسیوں کے دو دو بند ملاحظہ کریں اور ان کی روایت اور جدت کے فرق کو سمجھیں حضرت عباس کے مجاہدانہ کارنامے کربلائی مرسیہ کے ذہن میں ملاحظہ کیجئے تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں محلت نہ ایک کو دمے جنگو جدال دیں پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں مو دیکھتے رہیں جو نگہباؤں ہیں گھاٹ کے لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو کٹ کے کپ ہاکنے اور مبالغے کی گنجائش عدب میں ہی نکلتی ہے شریعت میں نہیں کربلائی مرسیہ کا دوسرا بند ملاحظہ کیجئے اور کہانی پر غور کیجئے گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غزب نکلی رکاب آئے متحر سے ہے غزب پہلو شگاف تا ہوا خنجر سے ہی غزب غشم جھکے امامہ گرا سر سے ہی غزب قرآن رہلے دین سے سرے فرش گر پڑا دیوارے کعبہ بیٹ گئی عرش گر پڑا اس طرح کربلائی مرسیوں کے بیانیے میں ابتدائیہ کا پس منظر کے جنگ کے وقت کیسا سما تھا جنگ کرنے والا میدان جنگ میں جا رہا ہے کربلہ کا میدان اور فرات کے ساحل کا کیسا سما ہے دھوپ ہوا موسم ریت پہاڑ جنگل چرن پرن کی حرکت و عمل کیا ہے حسینی خیمے سے جاباز لڑنے کو جا رہے ہیں جنگ میں پہنچنے کے بعد دشمن کے خیموں میں خوف و حراس کا پھیل جانا حسینی ہیرو کا دشمن کو للکارنا اپنے اور اپنے اسلاف کی بہادریوں اور کارگزاریوں کی دشمن پر تھاک بٹھانا جنگ کی تصویر کشی گھوڑے اور تلوار کے ساتھ فن سپا گری سے واقفیت فتح و شکست کا مندر جنگ کرتے دشمنوں کے ہاتھوں شہادت اور بلاخر بین و ماتم و راہ و بکا کا ماحول یہی وہ پہلو ہیں جن کا کربلائی مرسیوں میں مطالعہ کیا جاتا ہے جدید مرسیوں سے دوبند ملاحظہ کیجئے اور اس کے علامتی پہلو پر غور کیجئے مجروب پھر سے عدل و مساوات کا شعار مجروب پھر ہے عدل و مساوات کا شعار اس بیسویں صدی میں ہے پھر تورفہ انتشار پھر نائے بے یزید ہیں دنیا کے شہریار پھر کربلائے نو سے ہے نوے بچھر دوچار اے زندگی جلال شہ مشرقین دے اس تازہ کربلہ کو بھی عزم حسین دے اوپر اس بند کو دیکھتے ہوئے انیس سو انیس میں جنرل ڈائر کی جلیان والا باغ میں بربریت کو سامنے رکھیں اس زمن میں دوسری مثال میں لحظہ کیجئے بس منظر یہ ہے کہ جس سال چارچ پنجم کی جبلی بنائی گئی ماہِ عزا کی پرواہ کیے بغیر اس نے لکھنوں کے امام باروں میں چراغاں کا حکم دے دیا تھا لیکن حامیانِ حسین نے کوئی اتجاج بلند نہیں کیا ملحظہ فرمائیں خطبہ حضرت کا مدلل تھا جوابی چپ تھے عملِ سود و زیاں کی حسابی چپ تھے نظر آتی تھی انہیں اپنی خرابی چپ تھے انتہا یہ ہے کہ پیمبر کے صحابی چپ تھے انتہا یہ ہے کہ پیمبر کے صحابی چپ تھے گونج کر رہ گئی شاہ دوسرا کی آواز ایک بندہ نہ اٹھا سن کے خدا کی آواز جمیل مظہری کا بند ہے یہ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جدید مرسیہ نگاروں نے اپنے اہد کی یزیدی طاقتوں کے خلاف حسینی قوتوں کو بیدار کرنے کی کیسی کوششیں کی ہیں یہی جدید مرسیوں کا اصل مزاج ہے اس سے اس کی اصل پہچان قائم ہوتی ہے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلائی اور جدید مرسیہ کا ماخص ایک ہی مرکز ہے لیکن ان کے موضوع جدہ جدہ ہیں کربلائی مرسیہ واقعے کربلہ کے بیانیاں پہلو کو اپنا ماخص تسلیم کرتا ہے جبکہ جدید مرسیہ واقعے کربلہ کے مقصدی پہلو پر زور دیتا ہے کربلائی مرسیہ واقعے کربلہ کی کہانی ہے اور جدید مرسیہ واقعے کربلہ کی نشانی ہے کربلائی مرسیہ یاد ماضی ہے اور جدید مرسیہ حساب روزگار ہے یہاں سانحے کربلہ کے حق پرست جامازو سے حمد اور حوصلے طلب کیا جاتے ہیں جو زمانے کے یزیدی قوتوں کو مات دے تکے دونوں کے ماخص ایک ہوتے ہوئے بھی ان کے پیغامات جدہ جدہ ہیں کربلہی مرسیہ کا اصل مقصد سانحے کربلہ میں رنما ہونے والے مظالم کو بیان کرنا اپنے بیان میں درد و کرب پیدا کرنا اور گریہ و ماتم سے ثواب آخرت حاصل کرنا ہے جدید مرسیہ سانحے کربلہ کے جامازوں سے فقط حمد اور حوصلے حاصل کرتا ہے اور زمانے سے باطل قوتوں کو اکھار پھیکنا چاہتا ہے کربلہی اور جدید دونوں کا اسلوب رسائی ہے اس لئے انہیں مرسیہ کہا جاتا ہے لیکن موضوع کے اعتبار سے اور پیغامات کے اعتبار سے دونوں کا حدف جدہ جدہ ہے اس لئے انہیں مرسیہ کی الگ الگ شاخوں یعنی کربلہی مرسیہ اور جدید مرسیہ کے ذہن میں رکھا جاتا ہے حیت کے اعتبار سے دونوں کی تاریخ یقصہ ہے ان دونوں انوائے مرسیہ کے لئے کبھی حیت کی قید و بند نہیں رہی شاعری کی لگ بھگ تمام حیتوں میں ان دونوں طرح کے مراسی کا سرمایہ ہے مسدس کی حیت دونوں طرح کے مرسیہ کو خوب راس آئی مسدس ان کی مشہور حیت کہی جا سکتی ہے لیکن مخصوص نہیں ان دونوں کی کلی طور پر موضوعات کی مناسبت سے پہچان ہوتی ہے اور اسی بنا پر ان کی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں ابتدا میں جدید مرسیہ کو کربلائی مرسیہ کے بیچ اپنی پہشان بنانے میں دشواری ضرور آئی لیکن اب یہ مطلع صاف ہو چکا ہے اگر یہ کہا جائے کہ سانحے کربلہ میں کیا کیا ہوا حسین اور ان کے احباب کیسے تھے تو یہ کربلائی مرسیہ کا موضوع کہلائے گا اور یہ کہا جائے کہ سانحے کربلہ کیوں ہوا حسین اور ان کے احباب بہت بہادر تھے حق کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں تم بھی ویساہی بنو اور زمانے کی یزیدی فوجوں سے لڑ کر انہیں نت و نابود کر دو تو یہ جدید مرسیہ کہلائے گا موسیقی